ویراد کولی کو دیکھ لیں وہ کتنا ٹائم سے نہیں پرفارم کر رہا تھا تو اب اس میچ میں اس نے اتنا اتنا ہی اچھا پرفارم کر دی اسلام علیکم باری کنسان آپ کا نام رزوان احمد رزوان مجھے بتائیں کہ کل کا میچ تھا پاکستان انڈیا کے درمیان ایک بڑے زبردست ٹاکڑا تھا ٹھیک ہو گیا ایسے نہیں تھا کہ جیسے ہم لوگ کوئی نومل میچ دیکھ رہے ہیں ایسے جیسے ہم کسی بار کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس میں دو بڑے زبردست پلیئر تھے ایک تھے انڈیا کی طرف سوریا کمار یادب جو کہ سکائی کے نام سے بڑے فیمز ہیں ان کی باتنگ بڑی فیمز ہے ابھی ریسنلی نیو ہی آیا وہ اور ہماری طرف سے تھے رزوان ایک چار اور ایک آٹھ پر کر کے رنز ہو گیا آؤٹ تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے اس اپوائنٹمنٹ کتنے فیصد تھی اچھا پتہ ہے کیا بات ہے انڈیا کا اور پاکستان کا جب بھی میچ ہوتا آپ کو پتہ ہی ہے تو چاہتا ہے لوگ جوہش اور بڑے جذبے کے ساتھ لیگتی ہیں یہ تو جنگ ہے جیسے ٹھیک ہے تو ما شاہat اللہ ببت اچھا میں hug fique Ồا بہت مزا آیا ہار چیت تو ہونی ہونے یہ آپ کو بتایا یہ تو ہونی ہے پکی ہے نا ایک نے ایک ٹیم نے تو ہر نی مردنا ہے سب سے بڑی بات جو های رسیت فوق ٹک رہاpower اس نے بنیاد کو فنش کیا اس کے علاوہ انڈیا ہائر گیا تھا والی نہ خدا رہتا تو انڈیا کبھی نہیں جیت سکتا تھا اور سیکنڈ افتخار بھائی ابھی ہو گیا بڑا بندہ کیا کام آیا ہے میں کہتا ہوں کہ کیا کہنے افتخار بھائی نے جو چھکے لگایا ہے ماشاءاللہ چاچا جی نے اس کی وجہ سے پاکستان کے کافی رنج ہوئے ہیں انکریز ہوئے ہیں اسی طرح ہی بہت محنت کیا جیسے اچھا میں نے ارزوان سے کتنی ڈیسپونٹمنٹ آف کوئی ہے کیونکہ ہماری اوپنیرز میں کوئی مسلا نہیں ہے انڈیا ہو جاتا ہے کئی بار انڈیا بولنگ پیج تھی انڈیا کے بھی نہیں چلے کوئی ایک بھی نہیں چلا صرف کولی اگر نہ کھڑا ہوتا تو انڈیا بھی بالکل ڈراپ ہو گئی تھی ساری کی ساری تو جیسے ایک ویڈیو پیرل ہو رہی ہے بابر کہہ رہا ہے کہ نواز تو میرا گیم چینجر ہے تو ٹینشن نہیں لینی اسی طرح یہ پوری ٹیم میں جتنے بھی ہلاڑیاں ماشاءاللہ تمام کے تمام ہی بہت اچھا کھلتے ہیں تو ہو جاتا ہار جی تو مقدر ہے پھر تو پاکستان آ رہا ہے انشاءاللہ جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے نیکس ٹائم ضرور جیتیں گے آجے ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ سوریہ کمار یادب ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کچھ بھی نہیں یار نیا جب ٹرائے کرتے ہیں تو کئی بار بیسیکلی بولنگ پیج تھی اس لیے کوئی بیسٹ مین چلی نہیں پایا روکی نہیں پایا اچھا آنے والے دلوں میں پاکستان آ رہے کا ٹھاکرہ دوبارہ سے ہوتا ہے تو اگر بھی کہلتے ہیں کہ جیسے ایشا کپ نے پاکستان پلٹا دیا تھا انڈیا کو دے سکتا ہے جس طرح تمام لوگ اموشنل ہوئے ہیں اس میچ کی وجہ سے میرے پاپا سب سے زادہ ہوئے تو ضرور جیتے گا پاکستان انشاءاللہ ضرور جیتیں گے صحیح ہو گیا اچھا کوئی بیسٹ رچیز دونوں ٹیمز کے لیے دونوں ٹیمز کے لیے ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں بہت اچھی ہیں اور دونوں ٹیموں کے پلیئر خاص کر کے دونوں ہی ٹاف ہیں ٹھیک ہے دونوں ہی لیول کے پلیئر ہیں دونوں ٹیم میں تو انشاءاللہ نیکس دیکھیں آئے گا تو کیا بنے گا یہ تو پھر آئے گا تو دین ہی پتا چلے گا سلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام عبد الرحمان عبد الرحمان مجھے بتائیں کہ کھل پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا اگر ہم بات کریں انڈین پیئر کی سوریا کمار یاد کی تو ان کی بڑی تاریفیں سننے میں آ رہی تھی کہ بڑے زبردست بیٹس مین ہے وہ اور ہمارے جو ریزوان ہیں وہ بھی لیکن دونوں ہی جو پچھ پر آئے ہیں تو کس نے چار اور کس نے آٹھ رنز بنایا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اصل میں پاکستان پہ تو پہلے پریشر تھا کافی باولنگ جو تھی سٹائل ان کی انڈیا کی کافی سٹرانگ تھی لیکن انڈیا نے پھر بھی پاکستان کے دوسرے پلیئر جو تھے سٹارٹن پہ تو نہیں چل سکے رزوان بغیرہ اور اور کیپٹن لیکن بعد میں انہوں نے ایک سو ساٹھ تک لے گئے ٹارگٹ صحیح ہو گیا تو سکور اچھے کاری لیے لیکن انڈیا نے اپنی پرفارمنس زیادہ تھوڑا سی بہتر پوشش دونوں نے اچھی کی تھی جیتنے کی لیکن لکھ بس انڈیا کا تھا اس لئے وہ چل پڑا انڈیا جیت گیا اچھا مجھے بتائیں کہ اگر بات کاری رزوان کی وہ سارے کہتے ہیں کہ وہ بہت پولائٹ پلیئر ہے بہت زبردست کھلنے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا تو ان پہ پریشر کس چیز کا تھا پریشر ویسے ٹیم کا ہی ہوتا ہے زیاری بات ہے وطن کی طرف سے کھے رہے ہیں تو زیاری بات ہے انہیں ریپریجنٹ کرتے ہیں پاکستان کو تو یہ چاہتا ہے کہ ہم نے ملک کا ٹائٹل جیتے ہیں اور پاکستان کو خوش کریں تو پریشر اسی ویسے ہوتا ہے ٹیم کا جیتے ہیں اگر دوسرے پلیر ناچے چلیں تو ان پہ پریشر ہوتا ہے کہ ہم ان کی جگہ اچھی پرفارمنس کر کے دکھائیں اور جیت کر دکھائیں سوریا کمار یادف کو تسکائے کے نام سے ان کے نام کے اندر ہی سکائے آتا ہے سوریا کا ایس یادف کا وائے اور اس کا کے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ بڑے زبردست پر تھے لیکن ڈسپوائنٹمنٹس کافی دیکھنے کو ملی ہیں ہمیں یہ جن کے فلوز ہیں ان کرکٹرز کے اگلے آنے والے میش میں اگر پاکستان روڈیا کا پر سے ٹاک رہا ہوتا ہے تو آپ کو کیا رکتے ہیں کہ یہ دونوں نے بری بیس پرفارمنس دیں گے بیس پرفارمنس پر تو بیٹھے لیکن وہ تو میچ کے دیپینڈ ہی کر ستا ہے میچ بھی ایک لکھ ہوتا ہے چل جائیں تو چل جائیں نہ چلے تو آؤٹ ہو جائیں صحیح ہو گیا ہر چیز میں لکھ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کرکٹ میں لکھ ڈیپینڈ کر رہا ہے بلکو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیچ تھوڑی جو انسی تھی نام سوڑی ڈیپینڈ تھی جس کو وہ ٹیکل نہیں کر پایا لیکن جو پریکٹسیز انہوں نے کی ہیں ورلڈ کپ کے دوران ان کی جو پریکٹس چل رہی تھی تو اسی دوران انہوں نے پچھ کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پچھ کیسی ہے پچھ کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن جب ٹائمنگ آتی بیٹھنگ کی تو اس پر پتہ لگتا ہے کہ دوسرا پلیر کس طرح پرفارمنس کا رہا ہے اٹیک بال کروا رہا ہے شرونگ بال کروا رہا ہے کس طرح کروا رہا ہے باکی جو پلیرز تھے ہماری ٹیم کے اور انڈیا کی ٹیم کے بھی کونسے آپ کو بیسٹ لگیں جنہوں نے بڑا زبردست کھیلے ہیں پاکستان کی ٹیم میں انڈیا کی طرف سے تو جو پولی ہے وہ اچھا کھیلے ہیں اور ہردک بھی کھیلے ہیں اس نے بالکلی اچھی کروا ہے بکٹیں بھی اچھی لیئے وہ اردشیب بولر اس نے بھی اچھی بکٹیں لیئے ہیں پاکستان کی طرف سے نواز اچھی کھیلے ہیں اور اسی طرح دوسرے پلیرز بھی اچھی پرفارمنس کیا انہوں نے جی 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 اسلام علیکم آپ کا نام اسمان اور آپ کا مہام اسمان مجھے بتائیں کہ ایک کل لکھو دیکھا چھے پاکستان اور انڈیا کا مچ تھا جو کہ ہم نے بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ دیکھنا سٹارٹ کیا تھا تھے ہوں گیا اور اس میں ہمارے بڑے زبردست پلیر تھے ریزوان بڑے اچھے باتس مان ہے بڑے پولائٹ پلیر ہے ہمارے جو وہ میدان میں اترے تو چار سے زیادہ رنزنہ بنا سکے اور اگر انڈیا کی بات کرنے سوریا کمار یادو ہے جو کہ سکائے کے نام سے بہت زیادہ فیمز ہے ٹھیک ہو گیا وہ بھی آٹھ سے زیادہ رنزنہ بنا سکے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا فیلنگز رکھتے ہیں کل کے بیٹس کو لے کر نہیں جو آپ اگر سپیسیفکلی ان بیٹس مانس کا پوچھ رہی ہیں تو گیم میں تو ایسے ہوتا ہے کچھ لوگ اچھا پرفارم کر جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی بیڈ لگ ہوتی ہے وہ نہیں پرفارم کر سکتے ویراد کولی کو دیکھ لیں وہ کتنا ٹائم سے نہیں پرفارم کر رہا تھا تو اب اس مچ میں اس نے اتنا ہی اچھا پرفارم کر دیا تو دیکھیں انہوں نے سوچا کہ میں نے پرفارم نہیں کیا انہوں نے اپنا بیسٹ دینا ہے اس کے اندر ٹھیک ہوگا ہمارے پلیئرز نوڑ بہت اچھے ہیں اچھا کل کے مچ میں آپ کو لگتا ہے کہ کس نے سب سے زیادہ اچھا کیلا ہوگا پاکستان سے یا انڈیا سے پاکستان سے پہلے بتائیں پاکستان سے سارے ہی اچھا اپنا بہت بیسٹ دے رہے تھے لیکن بس کچھ چیزیں تھی جہاں پہ کمیاں رہ گئی تھی لیکن اچھا پرفارم کیا انہوں نے گیم ہے تو پھر ہار جیت ہوتی ہے اور کچھ یہ بھی ہے جو کافی ٹرینڈنگ میں ہے کہ چیٹنگ بھی ہوئی ہے تو بھی آپ کے ہزبن کو بہت پسند ہے آپ کو بہت کرویٰ کیا مجھے تو بیسے پسند ہے چیٹنگ خریدہ گهای ان کے بارے میں بس یہی بن گا کہ کہ وہ اچھا کھیلتے ہیں اور انہیں کھیلتے رہنے چاہیے صحیح ہوگا اچھا مجھے بتائیں کہ کل کا مچ تو ہو گیا اب آنے والے مچوں میں آپ کیا ایکسپٹ کر رہی ہیں پاکستان اور انڈیا سے ٹاکرا ہوگا تو کس قسم کا ہوگا ٹاکرا تو ہوگا لیکن بہت دبردست ہوگا صحیح ہے انشاءاللہ دعا تو ہے پاکستان کے ہاک میں کہ وہ اچھا کھیلیں صحیح ہوگا اچھا مجھے بتائیں ایشیا کپ میں بھی جب ہمارے انڈیا سے ٹاکرا ہوا تھا پہلا مچ ہم نے لوس کر دیا تھا لیکن اس کے بعد بارہ جو مچ تھا وہ ہم نے انڈ والے مومنٹ پہ ایسا ساتھ بدل گیا تو اس کے بعد میں کیا گینا چاہتے ہیں بس وہی بات ہے کہ گیم ہے اس میں یہ ہے کہ گیم کسی بھی پوائنٹ پہ چینج ہو جاتی ہے اور پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کی ٹیم شروع سے ہی ہے کہ ان کو کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پوائنٹ پہ یہ ہار سکتے ہیں اور بلکل لوس کیا ہوا مچ کسی بھی پوائنٹ پہ جیت سکتے ہیں ایسا مجھے بتائیں کہ روہیت شرما اس کے بعد براہٹ کو لی ہیں اور اس کے بعد ان کے آگے راہل اپنرز ان کے بہت اچھے تھے تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پلیئر سارے ہی اچھے ہوتے ہیں اگر کوئی اتنے کروڑوں کی عبادی میں سے اگر کوئی گیارہ پلیئر کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ نوڈاؤٹ کوئی آم آدمی تو نہیں ہوگا اس کی کوئی بیٹنگ اس کی کوئی بولنگ کوئی چیز تو میٹر کرتی ہوگی اس وجہ سے ہی وہ ٹیم میں ہے تو پلیئرز تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں تو بس پرفارمنس پہ ہوتا ہے کبھی کسی کی لگ چل جاتی ہے وہ اچھا پرفارم کر جاتا ہے کبھی بیڈ لگ ہوتی ہے تو نہیں ان سے پرفارم کیا جاتا ہے آپ نے آنے والے مجھے کے لیے آپ نے پاکستان کے لیے کوئی ایک میسیج دینا ہے آپ دون نے کٹھا ہی دینا ہے کیا آپ نے کی تینکن کی ملتی ہے بیسٹ آف لگ بیسٹ آف لگ آجا آپ نے انکا سن کے بولا بیسٹ آف لگتا ہے ہم مجھے بتائیں کہ کل پاکستان اور انڈیا کا ٹاکرا ہوا تھا ٹھیک ہو گیا اور وہ میچ ہم لوگوں نے بڑے ہی کہلیں کہ ایک جوشو خروش کے ساتھ دیکھا تھا صحیح ہو گیا اگر ہم بات کریں اس میں سوریہ خمار یادر کی اور ریزوان کی جن سے ہمیں بہت امیدیں تھیں کہ وہ بہت زبردست کھیلیں گے لیکن کوئی چار کوئی آٹھ کے رن پر جونسا تھا وہ آؤٹ ہو چکا تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دونوں پلیئرز کا کمپیرزن کیسا بنت ہے ازا بیٹسمن دیکھیں جی ایزاک میں کرکٹ کھیلتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں ریزوان جو ہے نا وہ بہت ہی پلائیڈلی پلیئر ہے مطلب کہ تسلی کا مطلب کہ اپنے ایننگ کو لے کر چلتا ہے لیکن دو تین میچوں سے اس کی پرفارمنس اتنی مطلب کہ اچھی نہیں رہی تو جس کے مطلب کل کی جو پیچھ تھی نا مطلب کہ اسٹریلیا کے پچھی تھی وہ بہت فاس تھی ہماری جو ٹیم ہے یہ ایشین ہے ایشین جو پچھی ہوتی ہیں وہ بہت سلو ہوتی ہیں تو اس ورہ سے مطلب وہ جج نہیں گھر پایا اچھی طرح یہ تھا سوریا بھی کیونکہ یہ وہ انڈیا کی ٹیم ہے وہ بھی ایشین ٹیم ہے ایشین کی جو پچھی ہیں وہ کافی سلو ہیں نسبت ان کے اسٹریلیا کے پچھی اس کے اس طرح وجہ سے وہ جج نہیں کر پایا میرے خیال میں باقی جسے ہمیں بابا بابا کہتے ہیں وہ چچا جان انہوں نے تو کمال کر دی اگل سوریا کمار یادب جو کہ آل ریڈی بڑے فیمس تھے ان کے نام کے اندر سکائے آتا جیسے سوریا ایس یادب وائے اور کمار کے تو ان کی تو بڑی بیٹنگ ہی اور ان کی تو بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ڈسپوائنٹمنٹ وہاں سے بھی ہوئی ہمارے ریزوان والی سیٹ سے ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہماری جو عمام ابھی تک دکھی پھر رہی ہے کہ ایسا کیا ہو گیا کل کے میچ کے اندر اور بیسیکل یہ ہو کہتے ہیں کہ دیکھیں دونوں پلیئرز بہت زبردست تھے لیکن پریشر کیوں آیا ان پر یہ پریشر اسی وجہ سے آیا کہ مطلب کہ فرسٹ فرس میچ تھا دونوں ڈیمز کا بڑکاپ کو فرسٹ میچ تھا اسی وجہ سے وہ پیچ کو جج نہیں کر پائے جو مطلب کہ اپنا پوائنٹ آفی ہوتا ہے لیکن جتنیوں نے پریکٹس کی ہے وہاں پر رہ کر اس کے پاوجود پیچ کو ڈیٹرمنٹ نہیں کر پائے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو گرشتیاں وہ برستے نہیں ہیں یہ بات ہوئی ہے کل مطلب کہ جن سے میدھیں تھیں انہوں نے کیا کچھ نہیں مطلب کہ ٹین آور میں فورٹی فائی فرانس تھے مارے اگلے ٹین آور میں تقریباً ہنگڑ لگا ہے مطلب جس سے میدھ نہیں سی افتخار سے وہ کر گیا ہے یہی بات ہوئی ہے جس سے میدھیں وہ نہیں کر پائے وہ نہیں کر پائے بابر آزم ہو گیا آپ سوڑیا کمار یادف اور رزوان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں رزوان سے تو مطلب کہ اگر وہ جج کر لیتا ہے پیچ کو مطلب کہ ماں کی کنڈیشن کو سمجھ لیتا ہے تو پھر تو اچھی امید ہے ان سے ورنہ پھر چاچا جان تو آئی ہے ہمارے افتخار صاحب